بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ تمام لوگ خیر وفیر سے ہوں گے مختلف کسان بھائیوں کو اب میسجز آنا شروع ہو گئے ہیں جنہوں نے ٹریکٹر سکیم کے لیے اپلائے نہیں کیا تھا جنہوں نے ابھی تک اپلائے نہیں کیا وہ بھی یہ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں مکمل اپلائے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور جنہوں نے اپلائے کر دیا ہے ان کو مختلف میسجز آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈسٹرک وائز آپ کے کتنے ٹریکٹر ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے کہ ہر تحصیل میں کتنے ٹریکٹر تقسیم کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ٹریکٹر آپ کو دیے جائیں گے یہ کب سے دیے جائیں گے اور آپ کو جو پیسے جمع کروانے ہیں وہ کس طرح سے کروانے ہیں اور کتنے جمع کروانے ہیں اور کہاں پہ جمع کروانے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاؤں گا چونکہ اب تک جو اپلائے ہو چکی ہے وہ تقریباً چھے لاکھ بیس ہزار اکیس ہزار کے قریب جو کسان بھائی ہیں وہ اس گرین ٹریکٹر سکیم کے لیے اپلائے کر چکے ہیں لیکن اس میں سے تین لاکھ پندرہ ہزار جو کسان بھائی ہیں ان کی درخواستیں مسترد ہو چکے ہیں اس کی بڑی وجہ کیا ہے اور ابھی بھی کیا کسان بھائی اپلائے کر سکتے ہیں اور جو اپلائے کر چکے ہیں ان میں جو ہے وہ جن کو میسجز ابھی تک نہیں ہے تو اس کے حوالے سے بھی بات کریں گی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ مختلف کسان بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم تین سال تک ٹریکٹر فروخت نہیں کر سکتے ہم نے تو اس لیے اپلائے کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ ٹریکٹر فروخت کر کے یعنی لیں گے ادھر سے ٹریکٹر فروخت کر دیں گے اور پیسے جمع کروا دیں گے اور کچھ کسان بھائی یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا فون نمبر وغیرہ غلط لکھا گیا تو اس کا کیا حل ہے اور یہ بھی بات جو ہے وہ یہاں ہم اگر تیس دن کے اندر نہیں جمع کرواتے تو پھر کیا ہوگا اس کے علاوہ برینڈ اور مادل کیا تبدیل کروا سکیں گے جب جو ہے وہ قرآن دازی ہوگی اس کے بعد پھر یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ ٹریکٹر اتنی جلدی بان بھی جائیں گے اور مل بھی جائیں گے کیونکہ ایک مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے کیا فارم پر اپلائے کرنا ضروری ہے یا نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ کسان یہ بھی کومنٹ کر رہے ہیں کہ کیا ٹریکٹر سکیم کے لیے کسان کارڈ کا ہونا لازمی ہے تو ان تمام سوالات کو لیں گے اور آپ کو آنسر کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگ گھنڈی کی بٹن کے اوپر ضرور کلک کر دیں تاکہ تمام اپ ڈیٹس کے نوٹفکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکیں کیونکہ اس چینل پہ ہم زراد سے متعلق خادوں کے ریٹ مقترف اجناس گندوں منجی کپاس سرسوں مکعی ان تمام کے ریٹس یعنی زراد کے متعلق جتنی بھی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ شیئر کرتے رہتے ہیں اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں گے تو وہ تمام اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکیں گے اگر آپ کا بھی کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ کومنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں کوشش کریں کہ آپ کو جواب دیں اب آتے ہیں آپ کے مقترف پہلی بات تو یہ کہ اب تک تقریباً چھے لاکھ پندرہ بیس ہزار کے قریب بلکہ اکیس ہزار میں دیکھ رہا تھا کہ اپلیکیشن سممٹ ہو چکی ہیں مختلف کسان بھائیوں کی طرف سے دس اکتوبر لاس لیٹ ہے یہاں پہ دیکھیں تو میں آپ کو جو ہے وہ گورنمنٹ کی جانب سے جو نوٹفکیشن ہے یہ دیکھیں دس اکتوبر دوزار چوبیس جو ہے وہ یہ اپلیکیشن جمع کروانے کی آخری طریق ہے اور ابھی تقریباً جنی آج ایک تاریخ ہے تو دس دن پڑے ہیں ابھی سے جو ہے وہ تقریباً چھے لاکھ سے بھی زیادہ کسان بھائی اپلیک کر چکے ہیں ٹریکٹر جو آپ کو ملنے ہے ڈسٹرک وائز بات کریں تو ڈسٹرک وائز ٹریکٹر جو ملنے آپ کو وہ بہت کم ہے یعنی پچانوے سور ٹریکٹر ہیں لیکن اپلیکیشنز بہت زیادہ آ چکے ہیں مطلب قرآن دازی ہوگی کسمت والوں کو ٹریکٹر ملیں گے یہاں پہ دیکھیں تو اٹک والوں کو اتنی بہاول پور والوں کو چار سستارہ بہاول نگر والوں کو پانچ دو بکھر والوں کو چار سپچتر چکوال والوں کو ایک سو گیارہ اسی طرح سے اس سائیڈ پہ لئیہ لودرہ ملتان مری ننکانہ صاحب ناروال اکارہ فیصل آباد پاک پتن گجرانوالا یہ ٹریکٹر کی ہیں ٹھیک ہے تعداد جتنی ٹریکٹر تحصیل وائز آپ کو ملیں گے ڈسٹرک وائز ملیں گے ادھر ناروال اکارہ پاک پتن کوٹ ادو راجنپور گجرات حفظہ باد رحیم یارخان اور نیچے آتے ہیں تو راولپنڈی جیلم جھانگ سرگودہ کشاب سائی وال خانے وال سیالکوٹ قصور شیخ اپورا اور ایم بی دین اچھا لہور میاوالی تلہ گنگ مزفرگڑھ ٹوبر ٹیک سنگھ وزیر آباد اور بیہاری یہ مختلف تحصیلیں ہیں جہاں پہ آپ کو ٹریکٹر تحصیم کیے جائیں گے اور ان کی تعداد بھی آپ کے سامنے موجود ہے اب مختلف سوالات کی طرف آتے ایک تو یہ ڈسٹرک وائز جتنے ٹریکٹر آپ کو ملنے ہیں یہ آپ کو میں نے دکھا دیئے یعنی پچانوے سو ٹریکٹر تقریباً آپ کو ملیں گے اور ان کی تفصیلات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی اب یہاں پہ آتے ہیں جو بھائی پوچھ رہے ہیں کہ تین لاکھ دس ہزار گیارہ ہزار کے قریب جو اپلیکیشن ریجیکٹ ہو چکی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ کسان بھائی یہاں پہ جب شکے ہیں دو طرح سے درخواستیں ابھی مزترہ دو رہی ہیں ایک تو لینڈ ریکوڈ آتھارٹی کی جانب سے یعنی آپ کی جو زمین ہے رکبہ ہے اس کی جو آتھارٹی رکھتے ہیں یعنی گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے وہ زمین کے حوالے سے جن کا رکبہ کمپورٹرائز نہیں ہے یا جو رکبہ جو ہے وہ جنہوں نے جو ہے وہ جن کا تھا ہی نہیں اور انہوں نے اپلائے کر دیا تو اس طرح سے جتنی بھی لینڈ سے رکبے سے متعلق جنہی درخواستیں تھیں اور غلطی تھی ان میں تو وہ انہوں نے مسترد کی ہیں اور سب سے زیادہ انہی نہیں مسترد کی ہیں تقریباً تین لاکھ سے بھی اب آپ درخواستیں اور اگر ہم بات کریں نادرہ کی تو کچھ کسان بھائیوں نے اپنے شناکتی کار نمبر غلط لکھ دیئے کچھ نے جو ہے وہ اپنے شناکتی کار ایکسپیر ہو چکے تھے تو انہوں نے نئے نہیں بنوائے وہ لکھ دیئے اور کچھ نے فون نمبر اس کے ساتھ جو منسلک نہیں تھا وہ دے دیا منسلک نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو یہاں پہ فون نمبر دینا ہے وہ وہ والا دینا ہے جو اسی کسان بھائی کا ہو جو گرین ٹریکٹ سکیم کے لیے اپلائے کرنے جا رہے ہیں اور جس کا آپ ادھر شناکتی کار پوٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی بھی نادرہ نے اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی جس نے غلط فون نمبر لکھا یا کسی اور کا فون نمبر لکھ دیا بھا کچھ بھائی پوچھتے ہیں کہ کسی اور کا فون نمبر دے لکھتے ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے وہ فون کر لیں گے تو بھائی اس طرح سے تو کوئی بھی کسی کا شناکتی کار پکڑ کے یہاں پہ لکھ دے گا اور اپنا فون نمبر لکھ کے اپلائے کر دے گا تو بھائی اس طرح سے نہیں چلے گا ٹھیک ہے آپ نے اسی کسان بھائی کا فون نمبر ڈالنا ہے جس کے نام آپ نے درخواست دینی ہے جس کا یہاں پہ شنافتی کارپوڈ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو مختلف ٹریکٹر کی اقسام ہے ان کے لیے جب آپ اپلائے کریں گے یہ دیکھیں جیسے الغازی کے اتنی قسمیں ہیں اسی طرح سے اگر ہم ملت کی دیکھتے ہیں تو اس کی اتنی قسمیں ہیں تو جب آپ ٹریکٹر کے لیے اپلائے کرنا ہے تو آپ نے اپنی مرضی کا تو اپلائے کرنا ہے یعنی یہاں پہ دیکھیں نا یہ ایک اکر سے جن کا بھی پچاس اکر تک رکبہ ہے تو وہ پچاس سے پچاسی ہاس پاور ٹریکٹر حاصل کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں یہاں پہ بات کہ آپ نے جب اپلائے کرنا ہے تو آپ نے اپنی رینج کے مطابق یعنی جتنے آپ پیسے جمع کروا سکتے ہیں تو وہ والا ٹریکٹر ہے آپ نے جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو کیونکہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ آپ کو جب قرآن دازی ہوگی اور قرآن دازی تقریباً بیس اکتوبر کو کہا جا رہا ہوگی یعنی آپ کی دس اکتوبر لاس لیٹ ہے بیس اکتوبر تک آپ کے کاغذات کی جانچ پرتال ہوگی آپ کی درخواستوں کی سکنی ہوگی اور اس کے بعد جو ہے قرآن دازی ہوگی قرآن دازی کے بعد جن بھائیوں کے نام آئیں گے ان کو ٹائم دیا جائے گا ایک مہینے کا یہاں پہ آتے ہیں نا یہ دیکھیں ٹام زائن کنڈیشن میں تو درخواست کی جانچ پرتال کے دوران غلط معلومات کی بنیاد پر دی گئی درخواست مرسترد کر دی جائے گی پروگرام کے ذریعے حاصل کیا ہوا ٹریکٹر تین سال تک فروک نہیں کیا جا سکے گا اس کی بات بھی کرتے ہیں قرآن دازی میں کامیاب کاجتر اپنے عزیزے کی رقم بماڈ ٹریکٹر کی ریجسٹریشن فیس تیس دن کے اندر جمع کروانی چاہیے گا تو تیس دن کے اندر آپ نے جمع کروانی ہے جب قرآن دازی میں آپ کا نام آ جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے درخواست دیتے وقت منتخب شدہ ٹریکٹر کا برینڈ اور مارڈل تبدیل نہیں ہوگا میں یہ بات کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں جو آپ ٹریکٹر سیلیکٹ کریں گے ان کے پاس تو بانہ مل جانا ہے انہوں نے ٹریکٹر آپ کا مسترد کر دینا ہے درخواست آپ کا نام آ گیا ہوگا پھر بھی مسترد کر دینا ہے یعنی اگر آپ ٹریکٹر تبدیل کریں گی یعنی وہی ٹریکٹر لے سکیں گے جو آپ نے اپلائے کی ہے اب جن بھائیوں نے زیادہ پیسوں والا ٹریکٹر سیلیکٹ کر دی ہے تو ان کے لئے حال یہی ہوگا کہ کسی کے ساتھ وہ ڈیل کریں کسی دوست کے ساتھ رشتہ دار کے ساتھ کہ بھائی ہمارے ساتھ حصہ ملالیں یا کسی دوست سے کارز اٹھا لیں واضح سی بات ہے اسی طرح سے کوئی حل ہو پائے گا ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ تین سال تک فروخت نہیں کیا جا سکے گا تو یہ کیا بات ہوئی تو بیسیکلی ہوگا یہ کہ جو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ تین سال آپ فروخت نہیں کر سکیں گے تو اس کی مطلب یہ ہے کہ آپ تین سال کسی اور کسان بھائی کے نام ٹریکٹر نہیں کر سکیں گے یعنی اگر آپ بیچتے ہیں تو کسی اور کسان جس کسان کو بیچا اس کے نام تو ٹریکٹر کرنا ہے تو تین سال تک اس کے نام ٹریکٹر نہیں کر سکیں گے لیکن ہاں آپ تین سال اسے بیچ دیں تین سال کے بعد اس کے نام ٹریکٹر کر دیں پیسے اسے لے لیں ٹھیک ہے ٹریکٹر تو آپ نے دے دیں کاغذات بھی آپ نے دے دیں اور اسے کہیں کہ بھائی جب تین سال کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد میرے پاس آئیے گا میں آپ کو لے جاؤں گا اور ٹریکٹر آپ کے نام کروا دوں گا یعنی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس نے جو ہے وہ تیس دن کے اندر پیسے جمع بھی کروانے ہے اور ٹریکٹر بھی بیجنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں باقی آتے ہیں آپ کے باقی کوئسٹنز کی طرف تو میں آپ کو بتا رہا تھا ڈسٹریک وائز میں نے آپ کو بتا دیا درخواستے جو مسترد دو چکی ہیں اس کی مین ریزن بھی آپ کو میں نے بتا دی اب میسجز جو ہے وہ کافی سارے کسانوں کو اسی وقت ہی آ گئے تھے جب اپلائے کیا تھا تو اگر آپ نے یہاں پہ اپلیکیشن صحیح سبمیٹ کی ہے تو آپ کی اپلیکیشن سبمیٹ ہوچ کی آپ کو قرآندازی میں شامل کر لیا جائے گا اور جب قرآندازی ہوگی اس کے بعد اگر آپ قسمت ہوئی تو آپ کو ٹریکٹر مل جائے گا ٹھیک ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب جن کا رقبہ کمپیوٹر آج نہیں ہے تو ان بھائیوں کے لیے یہاں پہ دیکھیں تو یہ فارم موجود ہے یہ فارم آپ فل کر کے زراد کے آفیس ابھی بھی دس اکتوبر تک ٹائم ہے تو آپ دس اکتوبر تک اپنا شناکتی کارڈ اور ساتھ فارد ملکیت لگائیں اور جا کے یہ فارم میکمہ زراد کا جو آفیس ہے قریبی یہ ڈپٹی کمیشنر کا آفیس ہے وہاں پہ جمع کروا دے ٹھیک ہے اگلی بات کی طرف چلتے ہیں اگلی قیسچن کی طرف چلتے ہیں کہ جن بھائیوں سے فون نمبر غلط لکھا گیا یا کسی اور کا دے دیا تو بھائی اس کا حال یہی ہے کہ اگر فون نمبر شناکتی کارڈ نمبر غلط سیلیکٹ کیا گیا ہے تو آپ درخواست کریں میکمہ زراد سے جہاں پہ آپ نے فارم جمع کروانے ان کو کہیں کہ بھائی میرا فارم جو ہے وہ لے لیں اگر وہ فارم نہیں لیتے تو آپ کسی اور کے نام درخواست دے دیں کوئی جو نہیں دے رہا اس ٹریکٹر سکیم کے لیے تاکہ آپ اس کے ذریعے ہو سکتا ہے اس کا نام آجائے آپ اپنے پیسے بھر دینا یعنی آپ پیسے بھر دینا اور وہ ٹریکٹر لے لینا ٹھیک ہے اس کا حال یہی ہے کیونکہ اون لائن پورٹل پہ آپ اگر ایک دفعہ درخواست سمیٹ کر دیتے تو دوسری دفعہ درخواست سمیٹ نہیں کر سکتے اگلا جو بات ہے وہ اتنی ہے کہ ٹریکٹر اتنی جلدی بن جائیں گے اور مل جائیں گے تو بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں ابھی سے جو ہے وہ مختلف جو کمپنی ہیں جیسے ملت کا تھا میں یہاں پہ آپ کو دکھاؤں نا یہ چار پانچ قسم کے ملت کے الغازی کے اورینٹ کے پاک ٹریکٹر کے براغ ٹریکٹر کے اب ان کے آپس میں مقابلے لگے ہوئی ہیں ملت والے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ ٹریکٹر عمام لے جائے یعنی پچانوے سو ٹریکٹر ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے ہی پچانوے سو کا پچانوے سو لے جائے الغازی والے کہتے ہیں ہمارے اورینٹ والے کہتے ہیں ہمارے پاک ٹریکٹر والے کہتے ہیں ہمارے براک والے کہتے ہیں ہمارے تو بھئی یہ سب اپنے ٹریکٹر تیار کر چکے ہیں اور مختلف جیسے ہی بلکہ اپلائیاں بھی کروا رہے ہیں خود اپلائے کر کے دے رہے ہیں یہ آپ کو سہولت دے رہے ہیں وہ اس لیے کہ اپنی ٹریکٹر کے لیے تاکہ ہمارے زیادہ ٹریکٹر بھی کہیں گے ٹھیک ہے تو اب بھی سے انہوں نے بس کلر ہی دینا تھا تو انہوں نے گرین کلر کر دی ہے ٹریکٹروں کا ٹھیک ہے کلر بقیدہ طور پر جو گرین ٹریکٹر جو حکومت نے انہیں کہا تھا اس کے مطابق انہوں نے ٹریکٹر تیار کر لیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو جب کورا اندازی ہوگی اور اس کے بعد آپ کے نام آئیں گے تو آپ کو جو ہے وہ ایک مہینے کے اندر اندر پیسے جمک روانے ہوں گے ٹریکٹر تو آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام کمپنیز نے میں مختلف کمپنیز کے ہیڈز سے بات کر رہا تھا بلکہ ایک سے میں نے انٹریو بھی کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے وہ ٹریکٹر بقیدہ طور پر تیار کر چکے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹریکٹر موجود ہیں جو ہی کورا اندازی ہوگی تو اس کے بعد جس بھائی کا بھی نام آئے گا جس کمپنی کا جیسے الغازی کا آئے گا تو الغازی والوں سے اسے ٹریکٹر مل جائے گا اور یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ ٹریکٹر بھی اگر آپ اپنے متلقہ جو آپ کا اس کمپنی کا ڈیلر ہوگا وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گا یعنی دور جانے کی دوسرے شہروں میں لائک کوئی لائیا سے اسے ان کو لہور آنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اور جو بھائی یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کسان کارڈ کا ہونا ضروری ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کسان کارڈ کا ہونا ضروری ہے تو کسان کارڈ جو ہے بھائی اس کے لیے ابھی تک ضروری نہیں ہے لیکن آپ اپنا کسان کارڈ ضرور بنوالیں اس کا سمپل سا میتھڈ ہے آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر میسج پر لکھنا ہے اور اس کو اسی ستر پر میسج کر دینا ہے آپ اسی ٹائم ایک جواب میں میسج آ جائے گا کہ آپ کی درخواست سامنے ٹوچ کی ہے جلدی آپ سے رابطہ کیا جائے گا ٹھیک ہے تو وہ آپ کی باقی مختلف جو گرمیٹ سکیم دے گی اس کے لیے بڑا مفید ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ ضرور اپنی جو ہے وہ یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں نا کہ میں آپ کو دکھا دوں کہ اگر کسان کارڈ ہوگا آپ کے پاس تو پچاس عرب روپے کی لاغت سے جو کرزیں ہوں گی بلا سود اس سے مستفید ہو سکیں گے باقی بھی بہت سے سہولیات ہیں جن سے آپ مستفید ہو سکیں گے اس لیے گرین ٹریکٹر سکیم کے لیے تو ضروری نہیں ہے ابھی تک لیکن آپ کسان کارڈ کے لیے ضرور اپلائک کریں اور اب جو کسان بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو پیسے ہیں وہ کس طرح سے جمع کروانے ہیں تو مختلف ڈیلرز سے میری جب بات ہوئی اور مختلف کمپنیز کے ہیڈ سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو ٹریکٹرز کے پیسے جمع کروانے ہیں وہ آپ کو اس متلقہ کمپنی جس میں بھی آپ کا نام آیا ملت کے لیے آپ نے اپلائک کیا تھا ملت میں آپ کا قرآن دازی کے بعد نام آ گیا ہے تو آپ کو جو دس لاکھ سبسیڈی ہے جو حکومت دینی ہے وہ خود جو ہے وہ کر لیں گے وہ حکومت سے لے لیں گے اور باقی جو پیسے ہوں گے وہ آپ نے ان اس کمپنی والے جو بھی ڈیلر آپ کے سپاس ویٹا ہوگا اس کو دے دینے ہیں اور وہ آپ کو ٹریکٹر دے دے گا وہ آپ کیش کی فام میں بھی دے سکتے ہیں چیک کی فام میں بھی دے سکتے ہیں قسطوں میں نہیں دے سکتے ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو جمع کروانے مزید بھی اگر آپ کا کوئی کوئی ایسا ہے تو آپ کومنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک رکھئے گا اپنا خیال شکریہ آپ